اللہ نے جو انبیاء بھیجے انہوں نے ڈرائیا اپنی خون کو اس کانے کذاب سے جھوٹے کذاب سے دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائے اور چونکہ آخر نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان کی امت میں شخص آئر ہو گئے تو آپ نے زیادہ اس کی علامتیں بیان کی زیادہ اس کا علم دیا ہے اور زیادہ خوبصو سے ڈرائیا ہے بلکہ ایسی دعا کی تعلیم دی کس نے فتن تجال سے پناہ کی صدا کی گئی جو رجل نبی اسلام کی حدیث ہے جس کو بعض علماء نے وجوب پر معمول کیا جو بندہ نماز پڑے تو نماز نے ضرور یہ دعا کر اللہ امینی اعوذ بکا من عذاب الخبر وعوذ بکا من عذاب جہنم وعوذ بکا من فتنہ دل محیہ والمماد وعوذ بکا من شر فتنہ دل مسیح تنجار اللہ کی نبی نے کتنے ایک موقع طریقے سے یہ دعا سکھائی اور اس دعا نے فتنہ تجال سے اللہ کی پناہتے لگی فتنہ بہت بڑا ہے اور ایک محل ہے ہر نبی نے ڈرائیا لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ شخص ظاہر ہو گیا تو آپ نے زیادہ اس سے ڈرائیا زیادہ اس کی عذابتیں بیان کی حتیٰ کہ تین سالوں کا ذکر کیا تجال کی آمد سے قبل وہ تین سال غربت اور فخر کے ہوگی اور تجال آئے گا دو علامتوں کے ساتھ ایک علامت یہ ہوگی کہ دنیا میں فخر کا راج ہوگا فاقہ کشی کا اور دوسرا جہل کا ایک دورے دورہ ہوگا لوگوں کے جہل سے پیدا اٹھائے گا اور لوگوں کے فخر سے پیدا اٹھائے گا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی آمد سے تین جو سال قبل ہوگے پہلے سال میں اللہ تعالی آسمانوں کی آدھی بارش روک لے کر معنی آدھی فضل پیدا ہے دوسرے سال میں دو تہائی بارش روک لے کر معنی دو تہائی فضل کم ہوگی ایک تہائی فضل پیدا ہوگی اور تیسرے سال وہ ایک تہائی بارش بھی نہیں ہوگی معنی ایک اناج کا دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا غربت پھیر دے گی فخر اور فاتح کشی تب تجاز آئے گا لوگوں کا چہر اور لوگوں کا فخر ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا خزانے اس کے پاس ہوں گے نوٹنگ کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے اشاروں سے بارش روک لے تب ہی تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اس فتنے میں گھر جائیں گے فتنے میں گھر جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے اس سے زیادہ خبر دی زیادہ گھرایا اور اس کی علامتیں بیان کی فرمایا کہ اِنَّهُ اعْوَر وہ اعْوَر ہے ایک آنکھ سے کہنا وَإِنَّا رَبَّكُمْ لَسَبِ عَوْر توہا رب اعْوَر نہیں ہے اعْوَر کون ہوتا ہے جس کی دو آنکھیں ہو مگر ایک آنکھ بند ہو ایک آنکھ سے دیکھیں اور جو آنکھ نہ ہو وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس حدیث سے دونوں آنکھوں کا اس بات ہے اور میں نے بتایا کہ ایک حدیث میں عینین کا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں کا اور رمائے کے مکتوب لبین عینین کافر اور اس کی پیشانی پر دو آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہو اس کافر کو ہر بندہ پڑھ سکے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھو عالم ہو یا جاہل ہو ہر بندہ پڑھ سکے حجت خائم ہوگی مگر اس کے باوجود بھی زیادہ لوگ دجال کے حرقے میں شامل ہو جائیں تو اللہ کے ذنہ یہ ہدایت ہے اہذن سرات المصطقی اور یہ مسیح دجال جو ہے اس کو مسیح اس لئے کہتے ممسوح العین تھا یہ ایک آنکھ اس کی بند تھی ایک آنکھ سے کانہ تھا ممسوح ممسوح العین یہ مسیح سیاحت سے یہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا ایک مہینے کے اندر رہے اس میں ایک دن ایک سال کا ہوگا ایک دن ایک مہینے کا ایک دن ایک ہفتے کا اور باقی سارے دن آپ کے دنوں جیسے ہوں گی پوری زمین کی سیاحت کرے گا مکر مدینہ کے سوا اس لئے کو مسیح کہتے ہیں لوگوں کے لئے فتنہ بنے گا مکر مدینہ کے سوا تو فرمایا کہ مزیح دجال دائیں آنکھ سے کانہ ہوگی دائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی اس کی جو ایک آنکھ ہے جو منقع ہوتا ہے سڑا ہوا انگور ابرہ ہوا اس کی طرح اس کی ایک آنکھ ہوگی باہر کو لٹکی ہوگی اس سے نظر کچھ نہیں ہے کہ کانہ اب اس کانے بندے کو شرم نہیں آتی اپنے آپ کو رب کہتے ہیں رب تعالیٰ کی صفت ہے عینین اس کی حق ہے اور کانہ رب کیسے اب یہاں تماشار دیکھیں کہ لوگ اس علامت کو دیکھیں گے کچھ علامتیں وہ ہوتی جن کا تعلق دلائل سے ہوتا ہے چلیں دلائل کے فہم میں اشغال ہو سکتا ہے دلائل کے فہم میں حجت پوری نہیں ہوئی ہو سکتا ہے یہاں تو دلیل نہیں مشاہدہ ہے کہ اس کی ایک آگ کانی ہوگی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگی مشاہدہ ہوتا ہے نہ کوئی اصطلال ہے نہ کوئی نظر ہے نہ کوئی نظر فرعدلہ ہے مشاہدہ پھر بھی لوگ اس کے حلقے میں شامل ہوگی ہدایت اور گمراہی کا تعلق اللہ سے یعنی ایک چیز نظروں سے دیکھ رہے گے یہ کانہ اس کو رب مان لیں گے پشانی پر کافر لکھے پھر بھی مان لیں گے اس کا معنی یہ ہوا کہ حق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہدایت دینے والا آج بھی آیات اور بھینات موجود ہیں اس کی توحیز پر اس کے ایمان پر فروعی مسائل پر مگر لوگ سمجھتے ہیں سمجھنے سے خاصے ہیں سگریٹ کی ڈیبیاں پر لکھا ہے اس سے کینسر ہوگا لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی کش پہ کش لگاتے ہیں دیکھتا ہے مشاہدہ ہے پھر بھی باز نہیں آتے ہیں تو وہ دجال کتنے لوگ اس کے کرویدہ ہوں کتنے اس کے حلقے میں شامل ہوں حالانکہ دونوں علام دے نظر آ رہے ہیں پھر بھی شامل بجا کیا ہے بجا اس کی تصرفات اشارے سے بارشیں پر سار رہے ہیں اشارے سے اناج پیدا کر رہے ہیں لوگ کہیں کہ بڑا پہنچا ہوگی ہے بڑا پہنچا ہوگی ہے بارشیں پر سار اناج پیدا کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ زندہ کرنا مارنا اس کا واقعہ بھی آتا ہے لوگ اس میں شامل ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو آج ننگے دڑنگے محلوں جو ہے بحروبیوں کو مشکل ہو شامل ہیں نشے میں دھد کوئی کتوں کی سرکار کوئی بلیوں کی کبوں کی سرکار لباس سے بے نیاز اور لوگ اس کو مشکل ہو شامل تو دجال تو چلتی پھرتی ایک علامت خزانے اس کے پاس روٹیاں اس کے پاس عذاب اس کے پاس جس کو چاہے مارے جس کو چاہے نعمت اسے مالہ مال کر دے اشاروں سے اناج پیدا کر لوگ تو کہیں کہ یہ سب سے بڑا مشکل ہو شامل گرویدہ ہو جائیں مگر جن کے دلوں میں توحید راسخ ہے توحید کامل توحید کا نور کتاب و سنت کا نور وہ عدل اعلان تجال کا انکار کریں اندلائل کی روشنی میں ان براہین کی روشنی میں عدل اعلان تجال کا انکار کریں تو یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا نور ہو اس علم کا خزانہ ہو لیکن اگر چال ہوگا عقیدوں کی نجاست ہوگی تو پھر وہ لوگ ایسوں کو بڑی جلدی مشکل ہو شامل جو ننگے فقیروں کو مشکل ہو شامل مانتے ہیں کتوں کی سرکار کو بلیوں اور کبوں کی سرکار کو مشکل ہو شامل مانتے ہیں لباس سے بے لیاد مشکل ہو شامل مانتے ہیں اپنے ہاتھ سے قبر کھوتے ہیں اپنے ہاتھ سے تفل کرتے ہیں منوں مٹی اوپر ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب تو بینا مشکل بشاہ کتنی بے وفوفی کتنی ہماقت ہے تو یہ تجال کی فتنے سے عبرت لو کہ نشانی ظاہر موجود ہے پھر بھی لوگ اس کے کروید ہیں اس کے بعد تصرفات کو دیں اس کو کرامتے کہیں گے اس کو رب مانیں گے تو اللہ کا خوف کرو اثر چیز ہمارے لیے کتاب و سنت کی مارکت یہ پتھر پر نقیر ہے اور کوئی طاقت اس کو مٹھا نہیں سکتے جس کو اللہ یہ نور دے دے اس کو توفیق مل گئی جو اس نور بصیرت سے محروم ہے وہ ہر توفیق سے محروم ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب